اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمیدہ کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بیشلر سپیشل چکن مسالہ کاری بنانے کی ریسیپی اس کو بنانا اتنا آسان ہوتا ہے کہ بیشلر اور بگنر بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ میں یہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بہت کوئکلی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو چلیے اس مزیدار سی اور آسان سی چٹ پٹیزی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چکن مسالہ کاری بنانے کیلئے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اور چکن کو ہم نے واش کر کے اس کے پانی ڈین آؤٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں پودر مسالہ ایٹ کریں گے پودر مسالوں میں ہم اس میں 1 4 ٹی سپون ہلتی پودر 1 ٹی سپون نمک 3 ٹی سپون دھنیا پودر اور 1 ٹی سپون کشمیری لیالمش پودر ایٹ کریں گے کشمیری لیالمش پودر ایٹ کرنے سے ہمارے چکن مسالہ کاری کا کلر اچھا آئے گا اسی کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون بنے ہوئے زیرے کا پودر ایٹ کریں گے 10 سے 12 ہم اس میں چاپ کری بھی ہرمیش ایٹ کریں گے اس سے ہمارے چکن مسالہ کاری کا ٹیسٹ اچھا آئے گا نمک اور میچ کی کونٹیٹی آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں ساتھ ہی 1 ٹی بل سپون ہم اس میں گیٹ کری بھی ایڈرک ایٹ کریں گے اور 15 سے 20 جوے لیسن کے ہم اس میں ایٹ کریں گے جس کو ہم نے کرش کر لیا ہے ساتھ ہی 4 میڈیم سائز کی پیاز ہم اس میں ایٹ کریں گے جس کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے یہ 4 میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے یہاں ہم بیشلر چکن مسالہ کاری بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں سبھی چیزیں چاپ کر کر ہی ایٹ کریں گے ساتھی ہافٹی اسپون ہم اس میں کسوری مٹھی ایٹ کریں گے جس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا ہے سبھی انگریڈنٹس کو ایک چمچ کی حلف سے ہم چکن میں اچھا سی مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سبھی چیزیں چکن میں اچھا سی مکس ہو گئی ہیں چکن میں سبھی مسالے ہم نے ایٹ کر دیئے تو چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کڑائی لیا ہے اور اس میں 150 ml تیل ایٹ کر آیا ہے تیل اچھا سی ہیٹ ہو گیا ہے یہ ہاں ہم اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ایٹ کریں گے گرم مسالوں میں ہم نے ایک بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی چینے کے برابر جائپر لیا ہے ان دینے کی چیزیں کو ہم نے کرش کر لیا ہے سات سے آٹھ لانگ لیا ہے ایک جائتری لیا ہے دو انچ کی دلچینی کا ٹھکڑا لیا ہے اور دو دیس پتہ لیا ہے ان سبھی مسالوں کو ہم تیل میں ایٹ کریں گے اور تین سے چار سکن کے لئے ہم اس کو سوٹے کریں گے تین سے چار سکن گرم مسالوں کو سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور چکن کو تین سے چار میٹ تک ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھے سے سب طرف سے گرم ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم چکن کو دس سے پندرہ میٹ کے لئے کوک کریں گے چکن کی تینڈنسی کے ساب سے آپ چکن کو کوک کر سکتے ہیں یہاں میں نے دس مٹ اس کو لو فلیم پر پکایا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس میں بلکلی پانی نہیں ایٹ کر رہا تھا لیکن چکن نے خودی پانی چھوڑا ہے اور اس پانی میں ہمارا چکن ٹھنڈر ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم چکن کے بچے پانی کو ڈرائی کر دیں گے اس سے چکن کا پانی تو ڈرائی ہو گئی ساتھ ہی ہمارا چکن اور مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اور اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں آئے گی یہ دیکھئے چکن اچھے سے بھون گیا ہے اور کھڑھائی کی سرپیس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اس فائنٹ پر ہم اس میں half teaspoon گرمہ سالے کا پورڈر اور 140 teaspoon کالی میچ کا پورڈر اٹ کریں گے ساتھ ہی چکن میں گریوی کرنے کے لیے ہم اس میں ایک کپ پانی اٹ کریں گے جس کو ویٹ میں میزر کریں تو 200 ایمل ہے گریوی کی کنسسٹنسی آپ نے حساب سے ایجس کر سکتے ہیں پانی میں بولڈ آنے دیں گے کھڑھائی میریٹ لگا دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو پانچ مٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہماری چکن کری میں سب طرح کے مسالوں کا فلیور آ جائے پانچ مٹ لو فلیم پر چکن کو پکتے ہو گئے ہیں اور ہم نے گیز کے فلیم کو بند کر دیا ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں 2 table spoon چاپ کر آو ہر دنی آٹ کریں گے اس کو ڈالنے سے ہماری چکن مسالہ کری میں اس کا بہت اچھا فلیور ریلیس ہوگا یہ دیکھیں کتنی زبردست اور ٹیمٹنگ ہماری چکن مسالہ کری بن کر ریڈی ہوئی ہے اس چکن مسالہ کری کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی کم سوانوں میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے ساتھ ہی یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو چلی سب کرتے ہیں اس چکن مسالہ کری کو ہم ایک بول میں آپ اس کری کو روٹی، چاول، نان، کلچے کسی کے ساتھ بھی مزلے کی کھا سکتے ہیں جیٹ پر بن جانے والی یہ آسان سی ریسپی ہے اور اس کو سبھی لوگ آسانی سے بنا سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سسکرائب ضرور سے کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور سے پیس کیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کو نوٹیکشن سب سے پہلے آپ کی سکرائن پر آئے